انگلینڈ اور ویلز میں کھیلی جانے والی سو گیندوں کی مشہور کرکٹ لیگ دی ہنڈرٹ کا ڈرافٹ کیا گیا گروار کو خلاڑیوں کے کیے گئے اس ڈرافٹ میں سب ہی آٹھ ٹیموں نے اپنے پسندیدہ خلاڑیوں پر جم کر پیسہ لگایا اور انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا لیکن اس دوران ایک حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی کہ پاکستان کے دو سٹار کھلاڑی بابا رازم اور محمد رزوان کو اس ڈرافٹ میں کسی بھی ٹیم نے بھاو نہیں دیا جی ہاں پاکستان کی آن بان شان کہلائے جانے والے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم اور سٹار وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو دی ہنڈرٹ کی ڈرافٹ میں کسی بھی ٹیم نے گھاس تک نہیں ڈالی یہ وہی دونوں کھلاڑی ہیں جن پر اکثر پاکستان کے کرکٹ فینز کافی گرو کرتے دکھائی دیتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے کرکٹ پریمیوں نے یہ تک کہا تھا یہ دونوں کھلاڑی آئی پیل آکشن میں ہوتے تو اس میں بابا رازم تو کافی مہنگے بکتے اور محمد رزوان پر بھی کروڑ روپے کی بارش ہوتی لیکن دی ہنڈرٹ جیسی لیگ میں بھی ان دونوں کھلاڑیوں کو کسی بھی اپنے ٹیم میں شامل نہیں کیا اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ بابا رازم اور رزوان کا ٹی ٹونٹی جیسے چھوٹے پراروپ میں پردرشن کافی نراشا جنک رہا ہے پچھلے کئی سمیسے ان دونوں ہی بلے بازوں کے بلے سے رن نہیں نکلے ہیں دونوں نے ہی کافی اوسطم درجے کا پردرشن کیا ہے بابا رازم کی بات کریں تو جب وہ نمبر ون ٹی ٹونٹی بلے باز تھے انہیں تب بھی دی ہنڈرٹ میں کسی نے بھی بھاو نہیں دیا تھا بابا رازم کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کافی بہتر بلے باز مانتی ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ بابا رازم ایک اچھے بلے باز ہے لیکن ٹی ٹونٹی پراروپ میں انہوں نے رن بنائے ہیں لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جیسے ٹی ٹونٹی میچ میں چاہیے ہوتے ہیں وہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور فینس کا مانے تو بابا رازم اور رزوان کی جوڑی دنیا کی سب سے بہتر ٹی ٹونٹی جوڑی ہے لیکن جب بات آتی ہے دی ہنڈرڈ جیسی لیگ میں تو اس میں یہ خلاڑی انسولڈ یعنی کی بکتے ہی نہیں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی خلاڑی اس لیگ میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے تیز گنباز شاہنشاہ فریدی، ہارس راؤف اور احسان اللہ کو ٹیموں نے خریدا ہے یہ تینوں ہی خلاڑی اپنے اپنی ٹیموں کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ انہوں نے پی ایس ایل میں بھی شاندار پردرشن کیا جو انہیں ٹی ٹونٹی لیگز میں اور بھی فائدہ دے سکتی ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے ون ایڈیا کے ساتھ